جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ آسو گیس اور اس سے پہلے کسانوں کو روکنے کے لیے آندولن کو ختم کرنے کے لیے کیلوں سے لے کر کے نجانے کیا کیا دیوالے تک کھڑی کی گئی اور پرساسن کے مادنم سے جو سرکار کر سکتی تھی وہ سرکار کر رہی ہیں ڈلی کی سرکار جانبوجھ کر کے کسانوں کی آباز دوانا چاہتی ہے یہ وہی سرکار کی لوگ ہیں جنہوں نے کسان کو کہا کہ ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی فصل کی قیمت ملے گی ایم ایس پی لاغو کریں گے کچھ برسوں پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا کسان آ کر کے دھرنے پہ بیٹھ گئی آٹھ سو سے زیادہ کسانوں کی آدم ہتیہ ہوئی یا ہتیہ ہو گئی جان چلی گئی لیکن اس کے بابجودی سرکار کسانوں کو ایم ایس پی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو سرکار کسانوں کے نام پر بوٹ لینا چاہتی ہو جو سرکار سوامی ناتھن جی کو بھارت ردن دے رہی ہو جو سرکار کسانوں کے نیتہ چوئی چنسنگ جی کو سممان دے رہی ہو بھارت ردن آخر کسان کو ایم ایس پی کیوں نہیں یا ایم ایس پی دینا نہیں چاہتی سرکار بڑے لوگوں سے ملی ہوئی ہے سرکار جو لوگ منافع کمانا چاہتے ہیں ان سے سرکار ملی ہوئی ہے اور اسی کا پرنام یہ ہے کہ کسان کی آواز دمانے کے لیے لگاستہ سرکار اسی طرح کا بیوہار کر دیئے کسانوں کے ساتھ آنے والے چناؤں میں جو دوہزار چوبیس کو ہونے جا رہا ہے دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ بارٹی کو ہٹا دے گی یہ پیپر لیگ کوئی پہلا نہیں ہوا ہے اس سرکار میں کوئی بھی پریچھا ہوگی بنا پیپر لیگ کے پریچھا پوری نہیں ہوئی ہے سوال پیپر لیگ کا تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سنستھائیں پیپر کراتی ہیں اور جن سنستھاؤں پہ یہ جانچ چلی جاتی ہے جب پہلا پیپر لیگ ہوا ہوگا تو یہ کس نے جانچ کی یہ کیا وجہ ہے سرکار اور پیپر لیگ ہونے کے بعد ایک ہی سنستھاؤں کے پاس ہی جانچ کے لیے بھیج دیتی ہے اس میں کیا کہنا وہاں کی سرکار نے بلایا ہے وہاں کی لوگوں نے بنایا ہے اور ہمارے بھارت کا اور بھارت میں ہر جگہ بھگوان کی مندر ہیں کونسی جگہ نہیں ہے اور دنیا میں